سیزن کی شروعات ایک شپ سے ہوتی ہے جہاں پارٹی چل رہی تھی پر پھر ایک دم انجن کی خرابی کی وجہ سے وہ شپ ڈوپنے لگتی ہے دو بھائی اپنی جان بچاتے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں وہاں ایک بچی پر ہوش ملتی ہے وہ اسے بھی اپنے ساتھ لیے نکلنے لگتے ہیں پر پانی چاروں طرف سے شپ میں گھس کے سفتہ بھاگ کر دیتا ہے سینز پریزنٹ میں شفٹ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی ایٹ بچ گیا تھا جو آج بھی اپنے بھائی کی موت کا خود کو ذمہ دار سمجھتا ہے اب بڑا ہوکے ایٹ ایک پلے بوائی بن جگا ہے جو کلاب ہوسٹ کا کام کرتا ہے جنہیں اس بارے میں نہیں پتا تھا تو میں بتاتی چلوں کہ کلاب ہوسٹ کا کام اپنے کلائنٹس کو ساٹسفائی کرنے کا ہوتا ہے پھر وہ چاہے فلٹ کر کے کرے یا رومانس کر کے اب بھی ایٹ اپنے کلائنٹس سے پیسے نکلوانے آیا تھا اور اسے بلیک مل کرتے ہوئے بڑی سفائی سے اسے پیسے نکلوانے لیتا ہے جس کے بعد وہ پاسٹ سوچنے لگتا ہے جہاں وہ اس لیڈی کے ساتھ روم میں رومانس کر رہا تھا اور وہ اسے ایک مہنگی ووچ گفٹ کرتی ہے ساتھی وہ اسے ایک کلر میو جی کے بارے میں بتاتی ہے جس کے بارے میں آج کل سب بات کرتے نظر آتے ہیں جس کا پیل سا فیس ہے اور ریڈ لپس ہیں اس کے بارے میں رومز ہے کہ وہ جسے بھی کس کرتی ہے وہ مارا جاتا ہے لیکن ایٹ اس بات پر یقین نہیں کرتا کیونکہ اس کا تو کام ہی کس کرنا ہے ایٹ کی موم کو لگتا ہے کہ اس کا بھائی اور ایٹ کے ڈاد اب تک زندہ ہے لیکن ایٹ کو پیسوں کی اتنی حوصے کہ اسے کسی اور چیز کا خیال ہی نہیں ہے اسی لئے وہ اپنی موم کی اس بات پر دیہان نہیں دیتا ایٹ پیسوں کو پانے کے لئے کسی بھی حد تک جاہا سکتا ہے اس چکر میں وہ پیار دوستی یا کسی بھی جذبات کی پرواہ نہیں کرتا ایٹ اپنے کلب میں بزی ہوتا ہے کیونکہ اس کا کام گیسٹس کو انٹیٹین کرنا یا ان کے ساتھ فلٹ کرنے کا ہے اور اگر وہ چاہے تو ان کے ساتھ انٹیمیٹ بھی ہوتا ہے اس کام کے لئے گیسٹس ایٹ کو پی کرتے ہیں اب رات کو ایٹ اپنی دوسری کلائنٹ سے روم میں ملتا ہے اور اس کے ساتھ فلٹ کرتا ہے وہ لڑکی اسے ایک بہت مہنگی ووچ گفٹ کرتی ہے لڑکی ایٹ کو اس کے فلٹ پر چھوڑنے جاتی ہے فلٹ کی بلڈنگ دیکھ کے وہ کہتی ہے کہ تمہارا فلٹ کی بہت اچھی بلڈنگ میں ہے لیکن اصل میں ایٹ اس بلڈنگ میں نہیں رہتا اس نے بس شو آف کے لئے یہ شو کہوائے تھا کہ وہ اس بلڈنگ میں رہتا ہے وہ تو ایک بہت برانی بلڈنگ کے ایک چھوٹے سے فلٹ میں رہتا ہے ایٹ کے پاس بہت ساری مہنگی ووچز ہیں جو کہ اس کے کلائنٹسوں سے دیتی رہتی ہیں جو کہ بہت امیر ہے ایٹ اسے فلٹ کرتے کرتے واش روم جاتا ہے جہاں اسے سانٹا کے کوسٹیم میں لڑکی ملتی ہے اور کہتی ہے اب تمہارے مرنے کا وقت ہوا جاتا ہے پھر وہ اسے کس کرتی ہی ہے کہ ایٹ کے مو سے بلڈ نکلنے لگ جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے ایٹ کی جیسے ہی آنکھیں کھلتی ہیں وہ ایک لائنٹسے پیسے لیتا نظر آتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس لیڈی سے دوبارہ پیسے لے رہا ہے پر اپنی لالچ کی وجہ سے وہ اسے کچھ نہیں بتاتا لیکن بعد میں اس پر ریویل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ سب کچھ پرانا ہو رہا ہے کیونکہ وہ ٹائم ٹرابل کر کے سات دن پیچھے آ چکا ہے میو جی جیسے گس کرتی ہے وہ ایک ہفتہ پہلے کے ٹائم میں جلا جاتا ہے اس لیے ایٹ واپس سے وہی سارا سات دن پہلے والا وقت جینے لگتا ہے اب ایٹ کی زندگی کا مقصد نوہ کو بھسانا اور میو جی سے اپنی جان بچانا بن جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اسے پھر سے موقع ملائے تو وہ نوہ پر اپنا پہلا امپرشن ڈالنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑے گا ساتھی ساتھ میو جی سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کی بھی پلاننگ کرنے لگتا ہے ایٹ نوہ کے بارے میں کافی کچھ پتہ لگواتا ہے جس سے وہ نوہ کو امپریس کر سکے اب کلب میں جب نوہ آئے تو ایٹ سے اس کی باتچیت ہو جاتی ہے نوہ نے ایٹ کو کرسمس پارٹی پہ بھی بلایا تھا پارٹی سے واپسی پر ایٹ میو جی کو دیکھتا ہے اور اسے ماننے لگتا ہے لیکن وہاں لوگ انہیں دیکھ لیتے ہیں اور میو جی کو بچا لیتے ہیں اور ایٹ کو پولس لے جاتی ہے لیکن ایٹ پولسٹیشن سے بھاگ جاتا ہے پولس اسے دوبارہ سے پکڑ لیتی ہے پھر ایٹ انہیں بتاتا ہے کہ ایک لیت کی اس کا پیچھا کر رہی ہے وہ جیسے ہی اسے کس کرتی ہے تو وہ ایک ہفتہ پیچھے چلا جاتا ہے یہ سن کے پولس ایٹ کو پاگل کہتی ہے اور اس کا ڈرک ٹیسٹ کرنے کو بولتی ہے اتنی دیر میں ایٹ پھر سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایٹ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ پولس کی نظم سے بچنے کے لئے کچھ دن اب گھر پہ ہی رہے گا کچھ دن بعد نوہ کی دوست کی کول آتی ہے اور وہ ایٹ کو بتاتی ہے کہ نوہ آج کلپ میں آئے گی یہ سنتے ہی ایٹ کلپ میں جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے ایٹ کا دوست اسے منع کرتا ہے نہ جاؤ تمہاری جان کو خطرہ ہے لیکن وہ کہتا ہے ایک امی لڑکی سے شادی کر کے رہنا ہے مجھے اسے مجھے یہ رسک لینا پڑے گا ایٹ کلپ میں آ جاتا ہے اور ماس لگا کر ہی رکھتا ہے تاکہ میو جیو سے پھر سکس نہ کر سکے وہاں وہ اپنے لوکر سے انرجی ڈرنک نکال کے پی نہیں لگتا ہے کہ اس کا دوست اسے بتا دیتا ہے کہ نوہ آ گئی ہے ایٹ باہر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نوہ تو آ گئی ہے پر اس کی دوست جب ایٹ کی نئی ٹارگٹ ہے اور نوہ سے زیادہ امیر ہے وہ نہیں آئی ایٹ سوچنے لگتا ہے میں نے فضول میں ہی رسک لی لیا کیونکہ اب جسے اس کی تلاج تھی وہ آئی ہی نہیں نوہ اسے نئی ویر پارٹیکل انوائٹ کرتی ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے وہاں وہ نوہ کی دوست کو امپریس کر سکے گا تو یہ اچھا موقع ہے اسے جانا جائے اتنی دیر میں کلپ کی بوس کی آواز آتی ہے ایٹ وہاں دیکھنے جاتا ہے تو کلپ کا ایک ہوسٹ بھی ہوش پڑا تھا ایٹ پوچھتا ہے اسے کیا ہوا بوس بتاتا ہے کہ یہ جو انرجی ڈرنک پڑی ہے اس نے پی تھی اور اس کے فور انبھادی بھی ہوش ہو گیا ایٹ سوچتا ہے یہ تو اسی کی انرجی ڈرنک ہے اور اس کی انرجی ڈرنک میں کسی نے زہر ملا دیا ہوگا اس لئے یہ ہوسٹ بھی ہوش ہو گیا پولیس ایٹ کو پکڑ لیتی ہے اور اسے کہتے ہیں یہ انرجی ڈرنک اور زہر دونوں ہی تمہارے لوکر سے ملے ہیں اتنی دیر میں دوسرا پولیسمن جو پہلے ایٹ کا ڈرگ ٹیسٹ کرنے لگا تھا وہ بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ پہلے بھی ایک عورت کی گرہ دبانے کی الزام میں پولیس ٹیشن آ چکا ہے ایٹ ان سب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی اسے بھسا رہا ہے لیکن سارے ثبوت ایٹ کے خلاف ہوتے ہیں تو پولیس ایٹ کو جیل میں ڈال دیتی ہے اگلے دن میں یہ خبر نیوز پیپر میں بھی آتی ہے کہ کلپ کے ایک ہوسٹ نے دوسری ہوسٹ کو قتل کرنے کی کوشش کی یہ خبر میوزی بھی پڑھ رہی ہوتی ہے پولیس ٹیشن میں ایٹ کو دوسرے کمرے میں لائے جاتا ہے جہاں اسے انکوائری کے لئے سوال جواب کرنے ہوتے ہیں اتنی دیر میں ایٹ کا دوست بھی وہاں جاتا ہے اور ایمرجنسی فائر الارم بجا دیتا ہے اور ایٹ کو کہتا ہے بھاگو تمہاری کوئی گلتی نہیں ایٹ وہاں سے بھاگ کر اپنے بوس کے پاس جاتا ہے اور اس کا بوس اس پہ بہت قصہ کرتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا کلپ چلنا بند ہو گیا اور اسے نیوز پیپر دکھاتا ہے جس میں ایٹ کی پچھر ہوتی ہے ایٹ یہ دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں اور انرجی ڈرنک میں زہر کس نے ڈالا وہ بھی ایٹ کو پتا نہیں اور اس کی پچھر کے نیچے یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس نے دوسرے ہوسٹ کا قتل کرنے کی کوشش کی اتنی دیر میں میو جی ایٹ کو گال کر کے کہتی ہے میں نے تمہیں نیوز پیپر میں دیکھا ہے ایٹ اسے کہتا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے وہ کہتی ہے تم مجھے ملو میں تمہیں سب بتاؤں گی اور اسے اسی جگہ پر ملنے کو کہتی ہے جہاں اس نے دوسری دفعہ ایٹ کو کس کی تھی ایٹ وہاں پر ہلمٹ پہن کر ملنے جاتا ہے تاکہ میو جی اسے کس نہ کر سکے ایٹ اس جگہ پر جاتا ہے تو اسے پیچھے سے کوئی نائب سے مارتا ہے ایٹ پیچھے مر کے دیکھتا ہے تو وہاں میو جی کھڑی ہوتی ہے اسے بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ اسے کوئی ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن اس کی حالت دے کر اسے کس کر دیتی ہے اور اب ایٹ پھر سے ایک ہفتہ پہلے چلا جاتا ہے جس دن نوہ اسے کلب میں ملنے آئی تھی وہ اس دن کے ٹائم پہ چلا جاتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ رات کو دوسرا ہوسٹ انرجی ڈرنگ پینے والا ہے وہ جا کے وہ انرجی ڈرنگ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور اسے بیسن میں پھینک دیتا ہے اور اس طرح وہ دوسرے ہوسٹ کی جان بھی بچا لیتا ہے اب سینز دوبارہ سے پریزنٹ کی طرف شفٹ ہوتے ہیں ایٹ نیو یہ پارٹی پہ جاتا ہے جس کا انوائٹ اسے نوہ نے دیا تھا وہاں وہ نوہ کی دوست میکوٹو جسے پٹانے کا ایٹ نے سوچ رکھا تھا اس سے بھی ملتا ہے لیکن میکوٹو کا دیہان خود کی طرف ہی ہوتا ہے اس نے وہ ایٹ سے زیادہ بات نہیں کرتی ایٹ کا میکوٹو کو پٹانے کا یہ پلان بھی فیل ہو جاتا ہے ایٹ میکوٹو سے ملنے کے لیے اس کے روم کی طرف جانے ہی لگتا ہے کہ وہاں سٹیل کے روڈ اس پہ گر جاتے ہیں اور اسے بہت زیادہ چوٹ لگ جاتی ہے میکوٹو یہ دیکھ کے بہت کبرا جاتی ہے اتنی دیر میں وہاں پھر سے میو جی آ جاتی ہے وہ نوہ کو کیس کر لیتی ہے پھر سے ایک ہفتہ پہلے چلا جاتا ہے اور اب ایٹ اس ٹائم پر چلا جاتا ہے جہاں نوہ اور اس کی دوست کلپ آئی تھے ایٹ انہیں باہر تک چھوڑنے بھی آتا ہے وہاں نوہ اور اس کی دوست میرن کھڑی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی وہاں آ کر اسے میری بلاتا ہے ایٹ پوچھتا ہے کہ تم اسے میری کیوں کہہ رہے ہو اس کا نام تو میرن ہے کیا تم اسے جانتے ہو میرن کہتی ہے نہیں یہ مجھے کیسے جانتا ہوگا ایسے ہی کہہ دیا ہوگا اس نے یہ کہہ کر نوہ اور میرن چلی جاتی ہے بعد میں ایٹ اس آدمی سے پوچھتا ہے تم اسے میری کیوں کہہ رہے تھے وہ کہتا ہے شاید کہ میں جس کلپ میں جاتا ہوں یہ اس کی ہوسٹ کی جیسی ہے اسے میں نے اسے میری کہہ دیا ایٹ پوچھتا ہے لیکن وہ منع کر دیتی ہے کہ وہ کسی کی پرسنل انفرمیشن نہیں دے گی لیکن ایٹ اس کے ساتھ فلائٹ کرتا ہے اور اسے روم میں لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ نائٹ سپنٹ کرتا ہے اب وہ مینجر میرن کے بارے میں انفرمیشن دینے پر مان جاتی ہے ایٹ مانجر کو بھی کس کلر کی بات بتاتا ہے کہ کوئی لڑکی اس کا پیچھا کر رہی ہے اور جیسے ہی وہ اسے کس کرتی ہے وہ پاسٹ میں چلا جاتا ہے اور اس کے سب کام ٹھیک ہونے لگتے ہیں مانجر کہتی ہے پھر وہ تمہاری ہیلپ کر رہی ہے کس کلر کیونکہ اس کی وجہ سے ہی تو تمہاری سارے کام ٹھیک ہو رہی ہے اب مانجر ایٹ کو میری کے بارے میں سب بتا دیتی ہے ایٹ کو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک ہوسٹ ہے اور وہاں اس کا نام میری ہے اگلے دن جیسے ہی میری کلپ میں جاتی ہے ایٹ بھی چلا جاتا ہے ایٹ کو دیکھ کے میری بہت شرمندہ ہوتی ہے اور اس کی مندتیں کرتی ہے کہ پلیز میرا یہ رس کسی کو نہ بتانا میں ہوسٹ ہوں وہ کہتا ہے لیکن میری ایک شرط ہے اگر وہ تم نے پوری کی تو میں تمہاری بات مان لوں گا میری کہتی ہے ٹھیک ہے ایٹ اسے کہتا ہے کہ اسے میکوٹو اور ایٹ کو ملانے کے لئے ہیلپ کرنی ہوگی میری مان جاتی ہے ایٹ اور میری کو کی کافی اچھی فرنشپ ہو جاتی ہے وہاں میری کو کو اس کا سٹیپ برادر ٹکاو جی بھی پروپوس کرتا ہے لیکن میری کو سے کوئی جواب نہیں دیتی میری کو کے ڈیاد کی تبت بہت خراب ہو جاتی ہے اور وہ ہوسپٹل میں ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں وہیں بھی ایٹ کا دوست کنزوری ایسے شو کرواتا ہے جیسے اس نے میری کو کے ڈیاد کو ہوسپٹل تک پہنچایا اور اب کنزوری اوٹا راو کو سب بتا دیتا ہے کہ اس نے ہی اس پر چھوڑی سے حملہ کیا تھا اور اس نے ہی اس کی انرجی ڈرنک پر زہر ملایا تھا اور وہ یہ سب اس وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے ایٹ مر جائے اور صرف وہ ہی ایک ہانسم ہوسٹ بن کر رہے ایڈب میو جی سے ملتا ہے اور اسے کس کرنے کے لئے فورس کرتا ہے تاکہ وہ ٹائم میں پیچھے جا سکے اور میری کو کے ڈیاد کو بچا سکے وہ اسے کس کرتا ہے اور ٹائم میں پیچھے چلا جاتا ہے اور اب وہ میری کو کے ڈیاد کو بچا لیتا ہے میری کو یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے ایٹ میو جی سے پوچھتا ہے آخر وہ کیوں اس کی ہلپ کرتی رہی ہے وہ اسے پسند تو نہیں کرتی کیا میو جی اسی کہتی ہے میں وہ ہی ہوں جس کو تم نے آج سال پہلے شپ پہ بچایا تھا میں تمہیں بس خوش دیکھنا چاہتے ہوں ابحال ہی میں ایٹ کی ماں بھی بیمار ہو جاتی ہے لیکن ایٹ میریٹو کے ساتھ ٹائم سپین کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری لئے بلینر بننا زیادہ ضروری ہے میں بعد میں مام کو دیکھنے چلا جاؤں گا میریٹو سے ٹائم سپین کرنے کے بعد اسے پتا جلتا ہے کس کی مام کی ٹیتھ ہو گئی ہے اب وہاں میو جی آتی ہے اور اسے کس کرتی ہے تاکہ وہ ٹائم میں پیچھے جا کر اپنی مام کو بچا سکے ایٹ ٹائم میں پیچھے جا کر اپنی مام کی جان بچا لیتا ہے اس کی مام اسے آج پھر سے کہتی ہے وہ اپنے ڈائٹ کا پتہ لگوائے وہ زندہ ہے لیکن ایٹ کہتا ہے مام میں بہت بیزی ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور بیسے بھی ڈائٹ خود ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں اب میں انہیں دوننے کی وجہ سے اپنا ٹائم زیادہ نہیں کر سکتا اس کی مام اسی وہ سیڈی ڈرائب دیتی ہے جسے پتا چلتا ہے شپ اس کے ڈائٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ ٹائم جی کی وجہ سے شپ کا انجن خراب ہو گیا تھا اصل میں شپ میں ٹائم جی نے انجن پر ایک ٹائم مارا تھا جس وجہ سے انجن خراب ہو گیا اور شپ ڈوب گئی تھی اور یہ سب ٹائم جی اور میریٹو کے ڈائٹ کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ یہ سارا الزام ایٹ پر لگا دیتے ہیں میریٹو کے ڈائٹ نے میریٹو کے پیدا ہونے سے پہلے ٹائم جی کو اڈاپٹ کیا تھا لیکن اگر انہیں پتا ہوتا کہ ان کے گھر بھی بیٹی یعنی میریٹو نے پیدا ہونا ہے تو وہ کبھی ٹائم جی کو ڈاپٹ نہ کرتے لیکن پھر بھی ٹائم جی کے ڈائٹ نے سارا الزام ایٹ کے ڈائٹ پر لگا دیا تھا اور ٹائم جی کو بچا لیا تھا اب حال ہی میں میریٹو کے ڈائٹ کی ڈائٹ ہو چکی ہے ٹائم جی اسے شادی کے لیے پروپوس کرتا ہے لیکن وہی پر ایٹ آ جاتا ہے اور وہ بھی اسے شادی کے لیے پروپوس کرتا ہے میریٹو کو ایٹ کے لیے فیلنگز ہوتی ہیں اس لیے وہ اسے ہاں کر دیتی ہے لیکن جیسے اسے سچ پتا چلتا ہے کہ جو شپ کا حادثہ ہوا تھا وہ ایٹ کے ڈائٹ کی وجہ سے ہوا تھا تو وہ اس پر گصہ ہوتی ہے اور اس لیے وہ ٹائم جی سے منگنی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے ان کی منگنی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہاں ایٹ آتا ہے اور ایک آدمی پر جوز پھینکر زور سے چلاتا ہے میں تو منگنی خراب کرنے آئے تھا خیر اب ان کی منگنی نہیں ہوتی ایٹ میریٹو سے کہتا ہے ٹیکاؤ جی اچھا لڑکا نہیں ہے وہ لالچی ہے اس نے تم سے شادی کر رہا ہے اور اس کا تو کوئی سیکرٹ بھی ہے وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا ایٹ میریٹو کو اپنی باتوں میں لانے کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری ڈائر کی وجہ سے شپ کا حادثہ نہیں ہوا تھا اب ایٹو میریٹو کی شادی کا دن ہوتا ہے ایٹ کو میو جی کے خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے پاسٹ بھیج کے میری ہر دفعہ جان بچائی اور میں کیسے اکیلہ چھوڑ رہا ہوں اتنی دیر میں وہاں ایٹ کو چھوٹ لگنے لگتی ہے کہ وہاں میو جی آ کر اسے بچا لیتی ہے اور وہیں میو جی کی ٹیتو جاتی ہے ایٹ سب کے سامنے اسے بار بار قس کرتا ہے تاکہ سب ٹھیک ہو جائے لیکن وہ ہوش میں نہیں آتی ایٹ میو جی کے جانے سے بہت اداس ہوتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے بھی اس کی عادت ہو گئی تھی اور ایٹ نے تو میو جی کی فیلنگز کا فائدہ اٹھایا اور اسے اپنے مطلب کے لیے یوز کیا تھا تاکہ اسے کیس کر کے وہ پاسٹ میں چلا جا سکے اور سب ٹھیک کر سکے لیکن اب میو جی کا دور جانا اسے بہت تکلیف دی رہا تھا ایک دن ایٹ ہیروکی سے ملتا ہے اور اس نے ایک دفعہ میو جی کو کیس کی تھی لیکن وہ پاسٹ میں نہیں کیا تھا ہیروکی ایٹ سے کہتا ہے اسے سب بتا ہے کہ میو جی کو کیس کرنے کی وجہ سے تم پاسٹ میں چلے جاتے تھے اور میو جی ہمیشہ تمہاری جان بچانے کے لیے ایسا کرتی تھی لیکن ایٹ کہتا ہے تم کیوں نہیں پاسٹ میں گئے میو جی کی کیس کرنے کی وجہ سے اس پر ہیروکی کہتا ہے اس میں میو جی سے زیادہ پاور ہے اگر وہ چاہے تو وہ اسے تھری منس تک پاسٹ میں لے جا سکتا ہے جہاں میو جی کی جان بھی بچا سکتا ہے اب ایٹھے روکی کی قس کرتا ہے اور 3 منز تک پاس میں جا کر میو جی کی جان بچا لیتا ہے اور میریٹو کو بھی کہتا ہے کہ وہ ٹکاؤ جی سے شادی کر لے اور ٹکاؤ جی کے خلاف جتنے بھی ثبوت ہوتے ہیں انہیں جلا دیتا ہے تاکہ میریٹو خوشی سے رہ سکے اور اسے کبھی یہ نہ بتا چل سکے کہ شپ ٹکاؤ جی کی وجہ سے دوبی تھی اب اوٹارو کے ڈاٹ پر اسے مل جاتے ہیں اور اپنی فیملی سے معافی مانگ لیتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی گلتی کا احساس ہو جاتا ہے اور ٹارو میو جی سے ملنے کو کہتا ہے اور اسے کہتا ہے تم اب آئندہ کبھی کسی کو اپنی پاور کا فائدہ مت اٹھانے دینا اور میرے جیسے پلی بوئی سے کبھی پیار مت کرنا ایٹ اب اپنی فیملی کو ایک ساتھ دیکھے بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی کلاب ہوسٹ کی جاپ بھی چھوڑ دیتا ہے اب اکسر ایٹ میو جی کو اس کی جاپ پر دور دور سے دیکھنے جاتا ہے اور یہی پر سیزن کا اینڈ ہو جاتا ہے تھانک یو فر واشنگ